فیصل بھائی یہ جو آپ نے بات سنی یہ جو فرمارے تھے آج حامد خان صاحب اس سے کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ابھی بھی ہم کہا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی بہت شکریہ کامران شاہد صاحب آپ کے سوال کو جواب دیتے ہوئے میں آپ کو میڈیا کا جج بنا لیتا ہوں اس شاہ ٹاک شو کا جو آپ کا ہے کہ جی بلکل اگر آج وہ بری ذمہ ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے اور سر جھکا کے اترام سے ایک چیز ایکسپٹ ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ ذاتی ہوئی تھی اور بری ہو گئے تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں مٹھائیوں کے ساتھ ڈھول باجوں کے ساتھ بھگڑوں کے ساتھ تو کیا جو اس وقت ان کے ساتھ غلط فیصلہ ہوا تھا تو فیصلہ دینے والوں کے ساتھ کب کاروائی ہوگی اور کیا کاروائی ہوگی اور کیسے کاروائی ہوگی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ بھٹو صاحب کا تاریخ نے تو فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ جیوڈیشنل مرڈر تھا تو مجھے تو اب بھٹو صاحب زندہ چاہیے تو بھٹو صاحب کو زندہ کیسے لائیں گے اور اس فیصلہ کرنے والے کا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کب ہوگا نسلہ ٹاور گرانے والے کو کیا کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا جس نے عام آدمی کے بچوں سمیتھ ان کو سڑک پہ لے آئے اور کسی ادارے کے اوپر کسی این اوسی دینے والے اور کسی آرکیٹر کوئی بلڈر کوئی ملسٹر کوئی پروینشل لیڈر اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا عربو کھربو ڈالر کا نقصان ہو گئے ریکوڈک میں پاکستانی قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا بھیکاری بنا دیا اس کو بھیکاری بنانے اور بنوانے کرنے والے کا کیا کریں گے اور کب کریں گے اور کیسے کریں گے زہداری صاحب کو گیارہ سال کس قانون کے تحت جیل میں رکھا اور کس قانون کے تحت پریزیڈنسی میں بھیج دیا عمران خان کی حکومت کو کس قانون کے تحت بارہ بجے کھول کے عدالتیں مجبور کیا گیا کہ اس کا وہ لے نو وڈ آف کانفیڈنس ہماری پارٹی تھی ہم پالٹکس کر رہے تھے ہم دور چھوڑ کرتے خرید و فروغ کرتے کچھ انسینٹیو دیتے کسی کو ملاتے کسی کو گراتے ہمیں کیوں مجبور کیا اور جب ویو پاپلیٹی آئی تو پھر آپ سمپتی کرنے لگے ان گناہوں کے اوپر جب میں سزائیں ہونی چیزیں کیوں کیسے پگڑیاں جن کی اچھل گئیں اس قانونی ڈھانچے کے اندر ان کے بال بچے مہن بھائی بہنوئی دماد ہونے والے دماد رشدار جس کرب سے گزرے چور چور کے نعرے لگے تو غلط فیصلے کے بعد کیا ان کے ساتھ سزا بھی ہوگی اور ان کو چور چور کے نعرے بھی دیے جائیں گے کیا جو کل فیصلہ تھا وہ غلط تھا اور آج کا فیصلہ ٹھیک ہے اور آنے والے کل میں یہ فیصلہ بھی غلط ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا ہم کس نظام آپ کے نزدیک نواز شریف صاحب کو جو ریلیف مل رہا ہے فیصل بھائی یہ فیصلے صحیح ہو رہے ہیں نہیں اگر یہ فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تو وہ فیصلے ٹھیک تھے اگر وہ فیصلے غلط ہیں تو یہ ٹھیک ہے تو پھر جو دینے والا فیصلہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا کب سزائے دی جائیں گی کب قابو لے جائے گا اور اس عدالتی دھانچے کے اندر جن کے بچوں کے اوپر عربوں روپے کی کرپشن ہے ان کا اتصاب کیسے ہوگا صادق امین کا فیصلہ کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کس صفات کے تحت کر رہا ہے کیونکہ صادق امین تو پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے صادق امین تو نبی اور پیغربوں کی صفات ہے انسانوں کی نہیں ہے امانداری کہہ سکتے ہیں آپ کو افرنٹ کہہ سکتے ہیں بلنٹ کہہ سکتے ہیں فیصل بھائی آپ کو یہ اٹیمٹ لگری ہے یہ کانونی خیل کا ڈھانچہ آپ کو اٹیمٹ لگری ہے کانونی خیل کا ڈھانچہ پنگ پونگ بال ٹیبل ٹینس ہم کب تک کھیلتے رہیں گے کامران شاہد صاحب سر میں یہ کہاں آپ نے اپنے افتدائیے میں کہا جی 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 جو آپ نے افتدائیے میں کہا ہم انالیسز ڈیبیٹ ڈسکشن نہیں کر سکتے ہم روٹی نہیں کھا سکتے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہم بیٹھ نہیں سکتے ہم بالے گے ہم شادی کر سکتے نہیں کر سکتے ہم بچے پیدا کر سکتے نہیں کر سکتے ہم قسمتوں کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں کیسے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اور کس قانون کے تحت دے رہے ہیں اور کس قانون کے تحت جو غلط فیصلے ہیں وہ فیصلہ کرنے والوں کے لیے کیا ایکسکیوز یہ ہے کہ I'm sorry غلطی ہو گئی تو کیا میں کل آپ کا قتل کر دوں تو غلطی ہو گئی I'm sorry میں تنصیبات اڑاؤ دوں تو I'm sorry میں جلاو گرا کروں تو I'm sorry میں ملک بیج دوں تو I'm sorry میں جدات کھا جاؤں تو I'm sorry میں ملکی سازش کر دوں تو I'm sorry میں کسی کو روڈ پہ آگ لگا دوں تو I'm sorry تو پھر I'm sorry sir I'm also very very sorry دستا ہے کہ یہ چیز کو اب کیونکہ ہمارے پاس فائز حیث صاحب آگے ہیں چیف جسٹس کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ڈیوائن ہیلپ کے تحت بٹھایا ہے تو وہ یہاں سے شروع کریں اپنے گھر کو صاف کریں ادھر سزائیں دیں سزائیں سزائیں ایڈمیشن نہیں سزائیں دیں تاکہ جو آپ طاقتور حلقوں کو الزام ٹھراتے ہیں تو ان کو ہم الزام تب دیں گے جب آپ جیل دیں گے اور وہ جیل سے اتار کے لے جائیں گے لیڈر کو کہیں گے جو تقریر کرو تو اب ان کو گناہگار کہیں گے جب تک آپ بیل دیتے رہیں گے ہم کسی کو گناہگار نہیں کہیں گے جب تک آپ سزائیں دے کے ریورس کرتے رہیں گے ہم تب تک کسی کو گناہگار نہیں مانیں گے اب تو گناہگار سمجھتا ہے کہ اگلی بینچ کے اندر میں فارق ہو جاؤں گا اور جس کے خلاف آیا تھا وہ سوچتا ہے اگلی بینچ کے تحت میں مجھے انصاف مل جائے گا کرائے کرائے دار گھر کے اندر ہے بیوہ پچھے دوے سلک پر بل بلا رہے ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا بھئی یہاں پہ انصاف بھی اشرافیہ کو ملتا ہے فیصل بھائی آپ بلکل ٹھیک فرما رہے سر سب کچھ آپ کے حق میں چل رہا ہے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں سسٹم آپ کے حق میں بادی نظر میں نظر آ رہا ہے تو یہ تو آج یہ جو اس کو سادش سمجھا جائے گا آپ کے خلاف یہ جو فیصلہ آ گیا ہے لیکشن لگتا ہے وہ ڈلیلے نہیں ہو جی خندال خاص تھا میرے موں میں خاک توبہ توبہ میں نے بات کر دی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے موں میں بھی خاک اگر میں ڈلیلے کی بات کروں مگر کامران شاہد صاحب گزارش اتنی ہے کہ یہ تو آج کے موجودہ جو عدلیہ کے چیف ہیں ان کی میربانی کہ اپنے ادارے کے اپنے بندے کی درخواست نہیں فریاد سالوں بعد سنی گئی شوکر صدیقی صاحب شوکر صدیقی صاحب اوپر ہیرنگ ہو بھی اب آج ہیں کہ جب میں بات یہ کہتا تھا کہ شوکر صدیقی صاحب کو فلان فلان جرنل اور فلان فلان لوگوں نے جا کر دباؤ میں یہ بات کہنے کو کہا تو کہا جاتا تھا کہ اس کا ثبوت کوئی ہے تو بھئی آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شوکر صدیقی صاحب شاید الزام لگا رہے ہیں یا جب تو ثابت دو الزامی ہے نا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے جو عدلیہ تھی اس سے پہلے جو طاقتور لوگ تھے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جرنب فیض صاحب یا برگیڈیر صاحب یا دوسروں کا نام جواب پہ لیے جنب آجوا کیا اس وقت کی عدلیہ یا اس وقت کے طاقتور لوگ خود رہاس نہیں کر سکتے تھے کہ یہ میرے پہ الزام ہے اس کو سنا جائے وہ تو سنے دینا نہیں چاہتے تھے بھائی اگر اگر ان میں سچائی ہوتی تو میرے صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا سسٹم نواز شریف کو اتارنے پہ لگا ہوا تھا دو زیادہ بلکل بلکل تو نواز شریف کا جرم کیا تھا نواز شریف کا یہ جرم یہ نا پہ یہ کہا سڑکے بنا دی ٹرین بنا دی صحیح والا جواب دے چاہیے مجھ آج اچھا چلیں آپ کو صحیح والا جواب یہ آتا ہے کہ ظلفکارل بھٹو کو کس وجہ سے پھانسی ہوئی تھی پولٹیکل ریزنز تھے نا ریل پولٹیکس تھی کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ نواز شریف کو ناقابل تسکیر پاکستان کے دفاع کو بڑھا نہیں کیا تھا نا میں دوزہ سترہ کی بات ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ رک جائیں کیا سی پیک چھوٹی آہ وہ زرداری صاحب نے کیا تھا سی پیک تو آپ کو پتا نہیں کیا آپ نے لانچ کیا آپ نے معایدہ کر کے اس کو شروع کیا اور جب اس نے آنا تھا دوزہر چودہ کے دھرنے کس لیے تھے آپ مجھے یہ بتا دیں کیا چار حلقوں کے حوالے سے چار وہ دھرنے تھے تو آپ کے لئے چائنا کے پریزنڈنٹ سی پیک کو سبوت آرٹ کرنے ہی کوش تھی بلکل ایک عالمی یہ تو بڑے عجیب سا الزام لگا لیں صاحب نہیں الزام نہیں ہے یہ تو آپ بزارہ خاصتہ وہ الزام لگا رہے ہیں جو عمران خان لگاتے رہتے ہیں سادش کے الزام اپنی اداروں پہ اچھا میری یہ سنیں نا یہ ایک حقیقت ہے اور میں آج ذمہ داری سے ایک اور بات کہنے لگا ہوں ذرا رام سے کہیے گا تسلیس کہ اگر بھائی وہ ذرا کامران شاہد صاحب ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ سولہ ماہ کی حکومت میں ڈیلیور کچھ نہیں ہویا مہنگائی نہیں کم ہوئی تو آپ کی اچھا چلے کر لیں اچھا کر لیں کر لیں میرے سوال کا جواب اپنے اپنے تک نہیں دیا لیکن آپ کر لیں بات اپنی میں دوبارہ کر لیں آپ دوبارہ سوال کر لیں صاحب میں یہ کہنا تھا کہ اب آپ کی حق میں آبو ہوا جا رہی ہے آپ کہہ رہے آپ سب نائنصافی ہوئی تو آپ نے کہا جواب نہیں دیا آپ کیوں اتارا گیا آپ نے سی پین کب بتا دیا مجھے چلے کوئی بات نہیں میں یہ کہہ رہو آپ کو لگا رہا ہے خدا نہ خاصہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا آج کے اس فیصلے سے آپ کو اگر ناغوار گزرا ہے تو میرے بلاد مکمل ہو لینے دیں کر لیں بتائیں مجھے کوئی ناغوار بات نہیں گزریا بات یہ ہے بھائی کہ جنرل بھاجوہ جنرل فیس جو اپنے اقتدار کی حوص میں اپنے اختیار کی حوص میں اپنی طاقت کی حوص میں جو پاکستان کے ساتھ پلے کرنے والے تھے یا کرنے جا رہے تھے اگر ہم یہ عدم اعتماد نہ کرتے سولمہ حکومت نہ کرتے تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان خدا نہ خاصتہ پہنچنے کا اندیشہ تھا اچھا اب میرا سوال کہ آج کی development سے آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن خدا نہ خاصتہ ڈیلے ہو سکتا ہے دیکھیں میں اور آپ کیا کریں گے پھر دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں ایک لمحہ بھی الیکشن ڈیلے ہوں گے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستانی قوم کو ہوگا پاکستان کی معیشت کو ہوگا اور آپ پاکستان کے دیار ہیں دیکھیں ہار جی تو فیصلہ کرنا ہے عوام میں مگر میں یہ کہہ دوں کہ مسلم لیگ نون کسی طور پر بھی ایک لمحہ الیکشن ڈیلے نہیں چاہتی ٹھیک ہے جی ہم اپوست کریں گے لیکن ایک بات ذو کہنا چاہتا ہوں آپ اگر سن لیں تو یہ جو بات کی جارہی ہے آج حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر جو سوالات کیے جو ان کی درخواست پڑھ کے سنائی جو فریاد ان کی کی مجھے یہ بتائیں کہ کیا انصاف رہم کرنے والے ادارے کو پانچ سال کیوں سویا رہا کیا پانچ سال طاقتور ادارے اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر الزام تھا اس وقت کے طاقتور ادارے نے خود اتصابی کا ایک طریقہ کار ہر ادارے کے اندر موجود ہے کیوں نہ کیا اپنے لوگوں کے خلاف اور آج بھی یہ کہتا ہوں ایک سیکنڈ آج میں آپ کو جواب دوں گا جی جی آج بھی یہ کہتا ہوں کہ نو دس مئی کے بعد ایک ادارے نے خود اتصابی اپنے اندر کی اور بہت سے لوگوں کو سزا ہوئی مگر حاضر سروس لوگوں کے ہوئی ریٹائر لوگوں کو دی جانی چاہیے جو منصوبہ ساز تھے یہ آپ سب کا عمومی مزاج ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پہت تھا جنرل باجوہ نے آپ کی حکومت گرائی آپ کو پہت تھا جنرل باجوہ نے آپ کے خلاف سارا کچھ کیا بقول آپ کے میں اس کو مانو یا نہ مانو آپ کیونکہ جنرل باجوہ پاور میں تھے آپ نے ان کو ایکسٹینشن دے کے مزید پاور فل کیا آپ کے لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے پارلیمنٹ کے اندر